امیر المؤمنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا آپ کے زمانے میں دریائے نیل کے ارد گرد رہنے والے لوگ ان میں ایک غلط رسم پائی جاتی تھی کہ جب تک یہ کسی نوجوان عورت کو اپنے قبیلے سے بناو سنگار کر کے دریائے نیل میں نہیں ڈالتے تو یہ دریائے نہیں چلتا وہاں کے لوگوں نے یہ گزارش کی کہ ہم اس رسم سے بہت آزمائش میں ہیں فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط تحریر فرمایا اس خط میں ایک رکعہ بھی رکھ دیا اس رکعہ میں لکھا تھا اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک تو نہ چل لیکن اگر تو میرے رب کی مرضی سے چلتا ہے تو فوراں جاری ہو جا جیسے ہی اس رکعہ کو دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا وہ دریائے نیل جو خوشک ہوتا چلا جا رہا تھا رات و رات سولہ فٹ تک بلند ہو گیا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا مرضی چنل کے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہت سارے واقعات کا مطالعہ کریں تو اس کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ کرامات فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی اپنے قریبی مقبت المدینہ سے حدیتاً طلب کیجئے یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davotislami.net سے فری ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں